جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر جیسے ہی پی ڈی ایم کا جلسہ ختم ہوا تو اس سے ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی جس میں سے ایک ویڈیو یہ بھی تھی جس کے اندر آرمی چیف ہمارے رسپیکٹڈ آرمی چیف کو گالیاں دی جا رہی ہیں بقاعدہ طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لڑکے کچھ عباش لڑکے جن کو اس جلسے کے دوران اکٹھا کیا گیا اور اس کے لئے سپیشل انہوں نے ویڈیو بنائی جس کے اندر آرمی چیف صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان گالیاں دینے کا اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا ایک پورا پلان تھا یہ ایک پلانٹڈ ویڈیو تھی جس کے اندر صرف اور صرف یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جو عوام ہے یہ جو یوت ہے یہ جو لوگ ہیں اس کو آرمی سے نفرت ہے اس کو آرمی چیف سے نفرت ہے اور جو بندہ نواز شریف کے اوپر بات کرے گا نواز شریف کو اکاؤنٹبل تھرائے گا نواز شریف پہ جو کرپشن کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں تحقیقات کرے گا ہم لوگ اس بندے کو اس بندے کے خلاف گالیاں دیں گے اس بندے کو گالیاں دیں گے اس کے خلاف گٹیا ترین زبان استعمال کریں گے مطلب بات کرنے کا یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آرمی چیف کو گالیاں نکلوائی جا رہی ہیں بقاعدہ پیسے دے کے بقاعدہ پلان کر کے پلانٹڈ طرح سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے جس کے اندر نوجوانوں کو اکسایا گیا ہے نوجوانوں کو پیسے دیے گیا ہے بقاعدہ طور پر ان کو ہائر کیا گیا ہے کہ آپ لوگ آرمی چیف کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کریں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آرمی اور عوام کے درمیان جو محبت ہے جو قربت ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ہماری ڈکٹیٹرشپ جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری بادشاہت چلتی آئی ہے بس وہی بادشاہت چلتی رہے ہمارے بعد ہمارے بچے اس جاہل عوام پہ اس انپاد لوگوں پہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں ان پہ حکومت کرتی رہے ہمیں ووٹس ملتے رہے ہیں اور ہم خود بھی کھاتے رہے ہیں اور ان کو بریانی کی پلیٹ پہ رکھ کے ملک کو لوٹتے رہے ہیں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ ابھی دو ہزار دس دو ہزار پندرہ کا وقت نہیں رہا ہے ابھی وقت چینج ہو گیا اور ہر بندے کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کی آرمی اس کے لیے کتنی کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوان ہمارے تیس نوجوان جیسا کہ عمران حان نے سپیچ میں بولا کہ تیس سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی ہے ہمارے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے بادروں پہ جا کے کہ آپ لوگ بادروں پہ کھڑے ہوں بادروں کی حفاظت کریں یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ جو آرمی کے خلاف تنقید کر رہے ہیں کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو کھڑا کیا ہے سرخدوں کے اوپر جا کے کبھی انہوں نے بولا ہے کہ آپ سرخدوں کی حفاظت کرو آپ پاکستان کی حفاظت کرو